کسان بھائیوں دھان میں جو براؤن ہو پر آتا ہے جسے کچھ لوگ تیلا اور ماہو کے نام سے بھی جانتے ہیں دنیا کا یہ ایک ایسا کیٹ ہے جس پہ اگر آپ گاؤر نہ کریں اگر فصل پر صحیح سمجھ سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہی ایک ایسا کیٹ ہے جو دیکھتے دیکھتے دو سے چار دن میں فصل کو پوری طریقے سے نشٹ کرنے کی حمد رکھتا ہے اکثر یہ کیٹ آپ نیچے جڑ میں جب بھی دھیان سے دیکھیں گے آرام سے بلکل آپ کو منڈ ہٹانا ہے گوھر سے جڑ پہ دھیان دینا ہے تو یہ مہین مہین اس ٹیم بھی کسی ٹیم بھی آپ کھیت پر جاؤ گے جب بالے نکلنے کی ہوں گی پوری طریقے سے تو آپ کو اکہ دکھا اس کی کہیں نہ کہیں دیکھ جائے گا اسی سے یہ پیدا ہوتا ہے اس کی اسٹیج ایسی ہوتی ہے کبھی کچھ شروعات کی اسٹیج اس کی ہرے ٹائپ کی ہوتی ہے پھر یہ براؤن کلر میں بدل جاتا ہے براؤن کے بعد یہ آتا ہے بلیک کلر میں جب بلیک کلر میں آتا ہے تو ایک طریقے کی آبدہ ہو جاتی ہے جسے کس دبانیے تو بلکل ہی کنٹرول نہیں کرتی ہیں کس دبانیوں کے ساتھ دو دو دبانیے ملا کے ہی کنٹرول ہوتا ہے تو کسان بھائیو آج آپ کو اس کیٹ کی روپ تھام کے لیے ایک دو چیزیں ایسی بتاؤں گا جو آپ کو بہتر طریقے سے ریجلٹ ملے گا اور اچھے طریقے سے یہ کنٹرول ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے کس مارکیٹ سے کوئی دبانیے لے کے ڈالی ہوئے اور آپ کا یہ بی پی ایچ کنٹرول نہیں ہی ہوا ہو اور دھان پر جہاں تھاں ٹپوے سے پڑھ جاتے ہیں اور تبجیو دو دن بعد آپ دیکھو تو کھیت کا کھیت نشٹ کر دیتا ہے اکثر جہاں پانی اور سڑن گلن زیادہ ہوتی ہے بہاں پر یہ کیٹ زیادہ ہی پیدا ہوتا ہے کسان ساتھیوں جیسے آپ مالوں مارکیٹ میں چیز آتا ہے سڑنٹا کا جس کے اندر ٹیکنیکل پائی میٹروجن ہے آپ اگر اس کا پریوک کرتے ہیں دھان کے اندر تو وہ اس کے موں کو لگوا مار دیتا ہے دھیرے دھیرے دو سے چار دن مر جاتا ہے نقصان نہیں کرتا اگر اس ٹیم پر بھی آپ پائی میٹروجن ڈال رہے ہیں چیز جیسے کسان ساتھیوں تو اس کے ساتھ میں سو ایمل تھائی موکسم جو تیس پرسنٹ آئی فس مطلب لال کلر کی جو تھائی موکسم آتی ہے آپ کو وہ ملا کے ڈالیں آپ کو ریجلٹ بہت اچھا اور ساندار ملے گا کچھ کسان ساتھی بلیک گولڈ نام سے ایک دوائی آتی ہے اس کو ڈالتے ہیں اور کسان ساتھی تری طریقے کی دوائییں مارکیٹ میں بک رہی ہیں تیلے ماہو کے لیے وہ بھی دوائی کسان ساتھی ڈالتے ہیں تو کوئی بھی دوائی کا پریو کرو تو اس کے ساتھ میں سو گرام تیس پرسنٹ آئی فس یا کسان ساتھیوں مارکیٹ میں ایک دوائی اور آتی ہے جسے آپ اچھی بھلی بہتی جانتے ہوگے جس کا نام ہے کسان ساتھیوں آئی سی فیٹ آئی سی فیٹ دھائی سو تین سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے ملا کے آپ ڈالیے آپ کو ریجلٹ اچھا اور بہتر مل جائے گا آپ کو کسی طریقے کی کوئی سمسیا نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے نمسکار